اسلام علیکم آلیڈیز اور ٹیم ایمبرز کیسے ہیں آپ سب لوگوں میرے کا تمام سب خیریص ہوں گے اور باقی آپ لوگ کی ورکنگ بھی اچھی سے جاری ہوگی ماشاءاللہ سے سر ریزوان نے اپنے دو ڈریکٹس آج لگایا ہے ٹھیک ہے سر سفیان نے اپنا ڈریکٹ لگایا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ مہم اشان نے اپنا ڈریکٹ لگایا ہے آج اور بھی جن لوگوں نے اپنے ڈریکٹس لگایا ہے یعنی کہ آج جوائننگ کروائی ہیں تو سب سے پہلے آپ سب لوگو کنگریچولیشنز اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنا ڈریکٹ مکمل کیا تو باقی لوگ بھی جو لوگ نہیں جوائننگ کر پا رہے خوشش کریں دل لگا کے کام کریں انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ دل لگا کے کام کرتے رہو گے تو آپ کی بھی جوائننگ ہو جائے گی ہنڈر پٹسن اور جو چیز آپ کو ڈیلی بیس پر گائیڈ کی جاتی ہے اس کا آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو فولو کیا کریں یعنی کہ یہ نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا یہ چیز نہیں ٹھیک ہے تو باقی جیس طرح آپ لوگ پتا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ انکم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ڈیلی بیس پر زیادہ مطلب زیادہ انکم میٹا فور سے کیسے کر سکتے ہیں سو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم کم وقت میں زیادہ انکم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے جلدی سے جو کہتے ہیں سر ہم نے کم وقت میں زیادہ انکم کرنی ہے گیارہ لوگ تیرہ لوگ پانچ لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں باقی لوگ بھی جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے اوکے ٹھیک ہے اچھا یہ کہ آج جو میں بتاؤں گا اس کو کون کون فولو کرے گا جلدی سے بتائیں میں ہنڈر پرسن گرنڈی دیتا ہوں ایک تو آپ جلدی سکسس ہو جاؤگے اس کے بعد آپ کم وقت میں زیادہ انکم کر لوگے اور باقی چیزیں بھی جتنی بھی آپ لوگ چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی آپ بھی جترہ ہم انکم کر رہے ہیں آج آپ کو ملاتے ہیں کچھ لیڈر سے تو ابھی آپ لوگ نے ہاتھ جو ہے نا اپنا کھڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ جو ہے نا وہ جی سر سفیان اپنا مائک آپ اپن کریں آپ نے آج انکم کتنی کیے تھے یعنی جب زیادہ انکم ہوئے کون سا دن تھا اور کتنی آپ نے سب سے زیادہ انکم کی ہے اور اس کا ریزن کیا تھا اور کیا ان کو سلوڈ اوپن کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تھوڑا سا اپنا ٹائم دیں اور بتائیں ان کو پھر میں نیکس کنٹینیو کرتا ہوں سر تھنکی سو مچ سر پہلے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آج کی میری انکم تھی بیس جولر پاکستانی ریپیس میں چھ ہزار پہ اور کل کی انکم تھی میری تیس جولر جو پاکستانی ریپیس میں ساڑھے نو ہزار دس ہزار کے قریب بنتے ہیں یہ سب کس طرح پوسیبل ہوا یہ سب میرے سلوڈر بڑے کیا میں نے ٹھیک ہے اپنے سلوڈ پہ فوکس کیا نہ کہ ویڈرہ لینے پر جو جوائنگ آ رہی یا پیم انٹائی ڈولر آیا تو اس کا ویڈرہ نہیں لیا بلکہ میں نے اپنے سلوڈ پہ فوکس کیا ٹھیک ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے تو پھر آگے نکال نہیں ہے ساری زندگی کے لیے ایک دفعہ ان کو اوپن کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان سے بہت اچھی کمال کے آتی ہے ٹھیک ہے کمال کے ادھر سے ارننگ آتی ٹھیک ہے تو ان پر فوکس کرنا چاہیے تو باقی آپ کی گائی لینڈز کا شکریہ جو آپ مجھے اتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں ہر طریقے سے یہ سب آپ کی وجہ سے فوکسیبل ہوئے ٹھیک ہے تو ان کو بھی چاہیے اپنے ویڈرہ پر فوکس نہیں بلکہ اپنے سلوڈ پر فوکس کرنا چاہیے تو انشاءاللہ آگے ساری زندگی ویڈرہیں نکالنے ہیں ابھی تھوڑا سا اکاؤنٹ پروفیشنل کر لیں گے تو آنے والے دنوں میں کامیاں ہو جائیں گے اچھا سر صفیحان مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو اصلی انکم ہے یعنی کہ جو چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ انکم کریں کیا وہ پہلے پانچ میں پانچ ڈولر سے زیادہ انکم آتی کی زیادہ سلوڈ کریں یعنی کہ دس والا ہو بیس والا ہو چالیس والا ہو اصلی ارننگ کا مزہ کس لیول پر آنا چاہیے یعنی کس لیول پر جو انا وہ ان کو بہترین ارننگ کرسکتی ہیں یہ ڈیلی بیس پر دس بیس ہزار پر ہاں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ایدھر تک تو ان کو ویڈرا نید لینا چاہیے اتنے سلوڈ تو اپن کرنے چاہیے چالیس تک میکسیمم اپن کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ اسی اسی والا جو سلوڈ ہے اس تک اپن کرنا چاہیے تو باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے ویڈرے پر فوکس نہیں کریں تو سلوڈ پر فوکس کریں گے تو ان کے لیے زیادہ بینیفٹ ہوگا میں نے بیس والا اپن کے لیے اب انشاءاللہ میں چالیس والا بھی اپن کروں گا اوگے چلے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سو مچ جی سر بلال آپ اپنا مائک اپن کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کو بھی کچھ نون ورکنگ آ رہی ہے آپ انکم کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں تو ان کو ذرا تھوڑا سا میسیج چھوڑ سا دیجی گا اس کے بعد پھر لائیو سکرین شیئے کر کے تو ان کو چھوڑا سا پلان کے بارے میں بتائیں گے بلال رضا جی جی سر اسلام علیکم والیکم سلام علیکم سر بوس کہ آپ نے زیادہ 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 پر دیان دے اور زیادہ زیادہ سلوڑ پر دیان دے تو میرا بھی پہلے پانچ کا سلوڑ اپن ہوگی چکا تھا اور اب میرا سلوڑ بھی نہ اپن ہو گئے انشاءاللہ میں نے نیکس ٹھیک بھی اس کا پھر چالیس کا سلوڑ اپن کرتے پھر نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ میٹران ہوگا ہوگا چلے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سو مچ جی میم میم کیا نام ہے میم نمرا آپ بتائیے ذرا نمرا خان کے ان کو کون سے سلوڑ اپن کرنے چاہیے اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ نے ماشاءاللہ کافی نون ورکنگ بھی کل آئی جنگ کل برسو آپ کو ہوئی ہے اور بھی آپ اچھی انکم کر رہی ہیں تو کیا میسیج ان کو دینا چاہیے آپ میم نمرا خان جی سر ٹھیک ہے سو مچ آپ نے بولنے کا موقع دی گئے تو الحمدللہ میں نے ٹین مالا سلوڑ اپن کیا تھا تو وہاں سے مجھے نون ورکنگ آئی تھی ففٹین ڈالر تو چاہیے کہ بڑے سلوڑ اپن کریں جتنا ہم اپنا پہلے اکاونٹ پر فیشنل کر لیں گے تو نون ورکنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک اگر کسی کی جوائننگ نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بعد میں کے بعد اگر ہمارا اکاونٹ پر فیشنل ہوگا تو ہمیں نون ورکنگ بھی آتی رہے گی تو بہت بڑا پرافٹ ہم لے سکتے ہیں اگر ہم نئے نئے مطلب بڑے سلوڑ اپن کر لیتے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ کرنے پڑیں گے نیکسٹ لائف ٹائم کے لیے یہ ہوتے ہیں تو لائف ٹائم کے لیے ہم یہاں سے پرافٹ لے سکتے ہیں اگر ہم اپنے سلوڑ کو اپن کرتے ہیں تو اگر آپ کا جو سلوڑ ہے وہ پانچ پہ ہی رہتا تو کیا کبھی دس ڈالر کی ارننگ آپ کر سکتی تھی ایک دن میں یا اک دم سے کبھی بھی پوسیبل نہیں تھا اگر میں فائیو کا ہی اپن رکھتی تو وہاں سے بس پھر فائیو کی امید تھی وہ بھی جوائننگ سے اگر میں جوائننگ کرواتی تو پھر ہی تھا کہ مجھے فائیو ڈالر آتے لیکن اگر میں دس کا اپن کیا تھا تو وہی نون ورکنگ آئی تھی تو ماشاءاللہ سے میرا بیس والا بھی اپن ہے نیکسٹ انشاءاللہ چالیس والا بھی اپن کرنے کے چانسز ہیں انشاءاللہ وہ بھی کرنا ہے تو یہ آپ لوگ نے دیکھ لیے کچھ لیڈرز نے آپ لوگو جو ہے نا وہ اپنے ریویو دیئے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے لیڈر لیکن اس طرح ٹائم زیادہ لگ جانے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم وقت میں زیادہ انکم جو ہے نا وہ کر سکو اور زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ سیکھ سکو ٹھیک ہے سو جسٹا میرے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں ایک دم سے ایک دفعہ اور میں آپ لوگو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا انکم کی ہے جسٹا منٹ اوکے تو یہاں پر آپ لوگ چاہتا ہے کہ میں نے صبح مورننگ میں بھی آپ لوگو جو ہے نا وہ اپنی انکم دکھائی دی کہ میرے ہاں صرف سنگل لے کی ارنگ اور سنگل لے کی ارنگ بھی اور اوپر سے مورننگ بھی اور سب سے تیسری چیز مزیدار چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ without working ہے یعنی کہ کام کیے بغیر آپ کو profit ملے ہیں جوب اگر کرتے ہو آپ لوگو ٹھیک ہے جب starting میں آپ جوب کرتے ہو آپ کی salary جو ہوتی ہے وہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار بائیس ہزار اتنی start ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے کم بھی ہوتی کچھ لوگو کی ٹھیک ہے یعنی teaching کی جوب لگا لو وہاں پہ آپ کو پانچ ہزار روپے ملتا ہے سات ہزار روپے ملتا ہے آٹھ ہزار روپے ملتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے آپ لوگ بتا دیں کہ کیا پاور ہے کہ نہیں سسٹم میں ابھی ہم سب کو جوائن کی ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے فورسے سے لیفٹ کر گئے ہم میٹا فورس میں آئے اور ہمیں آئے سبھی تمام ریڈرز کو صرف بیس سے بائیس دن میں ہیں اور بیس سے بائیس دن کے اندر الحمدللہ میں اس قابل ہوگا کہ میں ایک ایک دن کا اتنا کمار ہوں اور وہ بھی فری آف کوسٹ اور اس کے بعد وہ بھی مورننگ میں ابھی تو سارا دن پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ آپ کے سامنے بالکل لائپ روف ہے یہاں پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے صرف سنگر لے کی ارننگ چالیس ڈالر کی ہے اور آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ ایسی کون سی جوب ہے جو آپ کو انکم دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کو کہ اتنی انکم دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے اس لئے تو آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یار آپ سٹیڈی کر رہے ہو جوب کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی سٹیڈی کو لیفٹ کرو آپ اپنی جوب کو چھوڑ دو نہیں لیکن ہاں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ لوگ چھے ماہ تک دل لگا کے کام کرتے ہو چھے ماہ کے بعد بے شک جوب نہ کرنا لیکن اس میں دن رات ہونا چاہیے اس میں آپ کی انکم کم از کم بھی زیادہ نہیں تو پچاس ہزار پیچاس ہزار روپے آپ مہینہ کمانا شروع کر دو ایک لاکھ کما دے اس سے زیادہ آپ جلدی کر سکتی ہو یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو میری بتائی ہوئی طریقوں پر عمل کرے گا اور میں جس طریقے سے کہوں گا ویسے آپ لوگ کام کرو گے تو انشاءاللہ آنے والے چھے ماہ کے اندر آپ کی انکم دو سے تین لاکھ روپے ہیں پر مہانہ ہوگی اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر مجھے صرف جوائن ہوئے ہیں تقریباً سے تقریباً بھی آئی ٹھنگ آج کتنی طریق ہے سولہ طریق ہے اور دوسرا یہ کہ تقریباً بیس سے پچیس دن ہوئے اور بیس سے پچیس دن کے اندر آئی ٹھنگ میں نے آہ فورٹی تھاؤزن پلس ارننگ کر لی ہے اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ فورٹی تھاؤزن جو ہے نا وہ صرف بیس دن کے اندر ارن کرنا اور سیکھنا بھی پلائٹ فرم کو آپ کو بتا کہ مجھے نہیں بتا تھا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح نیو تھا ٹھیک ہے میں ساتھ اتنے لوگ نہیں آئے جو لوگ مخلص تھے الحمدللہ میں ساتھ انہوں لوگوں نے جوائن کیا باقی جاتے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے لیکن آپ لوگ کافی سارے نیو میمبر ہوں تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلائٹ فرم کو جوائن کیا ہوئے ہمیں صرف بیس دن ہوئے ہیں الحمدللہ ویڈرہ بھی لیں ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ الحمدللہ انکم بھی چیک تھے تو کہ صرف بائیس دن کے اندر بیس سے بائیس دن کے اندر میں اتنی فورٹی تھاؤزن ان کر سکا ہوں اور ابھی تو بھائی دس دن پانچ دن باقی ہیں ابھی سٹائٹنگ ابھی میری ٹیم چھوٹی ہے جس طرح میری ٹیم گروہ ہوتی گئی تو میں منتھلی میں بھائی جہاں پہ میں فورسج میں فورسج میں ایک لاکھ ارننگ تک میں تقریباً آیا تھا چار سے پانچ ماہ کے اندر آئی تین چار ماہ بعد پھر میری انکم جو ہے نا وہ اتنی ہوا کر دی بلکہ اس سے بھی لیٹ تھی آئی تین پانچ منت کے بعد تو آپ ذرا سوچیں کہ میں یہاں پہ ایک بیس دن کے اندر اس لیول پہ آگئے ہوں کہ جو ہے نا ہاف لیک میں جو ان کرنا شروع کر دی ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس سے بہتر کوئی پلیٹ فرم ہے اور یہ کس وجہ سے ریجن ہو وہی ہے کیا اس کی ریجن ہے یہاں بھی میں آپ کو لایو کو اپنا telegram tl toher hierca vazgear elebronn جوштaki ہوں آئی5 transaction میں جو ہے نا وہ آپ لوگ ہو جا نا میں اپنا Always pen on کر دیتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ ایک چیز ذرا دہ سے دیکھ لیں تو یہاں پر آپ لوگ چیک کر ساتے کہ ایک payment receive ہو چکی ہے ٹھیک ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر ساتے کہ payment تو وہ receive ہو چکی ہے تو اس طریقے سے وصیبل ہے ہے اس طریقے سے versus possible آپ آپ کو بتا تو دو منٹ پہلے payment you ہوئی ہے میں تو آپ کو سیشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو لوگ آج ملینر بن چکے ہیں جو آج بڑے آدمی بن چکے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے جو ہے نا وہ آپ سوتے بھی ہوئے آپ کو جو ہے نا وہ انکم آتی رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اپنی ٹیلیگرام آن کیا تھا تو یہاں پر آپ جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں facebook فلسے وہارسی ہوئی ہے جسٹ امینٹ آپ یہاں پر بیس ڈالر ریسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بے سی مل آلے اور اس کے بعد یہاں پہ چلو آپ اکٹھے چالیس لگا لیے دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے نا چیک کر ساتے کہ مجھے چالیس ڈالر جو ہے نا وہ عصی ہوئے ہیں پاوریس کی ٹھیک ہے ویسے لدل ہمیں بیس ہی ہوں وبا اور اس کے بعد بیس ہی ہوئے ہیں کل ملا کے چالیس ڈالر بنتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بالکل لائیو روف ہے تو یہ سلوڈ کس وجہ سے ہویا ہے یہ میرا چالیس والا بیس والا یعنی کہ سلوڈ اوپن تھا تب ہی تو یہ چیز پوسیبل ہوئی ہے چلیں اب لائیو یہاں پر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ کو بہترین طریقے سمجھ آئے گی سب سے پہلے آپ ذرا ہاتھوں کھڑا کر دیں کون کون لوگ جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کتنے لوگ جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں اب دوبارہ سے ہاتھ کھڑا کریں جلدی سے صرف گیارہ بارہ لوگ بس اتنے لوگ جاگ رہے ہیں باقی لوگ سو رہے ہیں جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں ایکٹیو ہوگے بیٹھا کریں آپ لوگ کتنی بار کہا ہوا ہے کہ جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہو کے بیٹھیں گے آپ کبھی بھی انکم نہیں کر پاؤ گے سست بندہ تو ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے ہر فیلڈ میں جہاں مردی آپ لوگ چلے جاؤ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ کئی بھی چلے جاؤ آپ سلو والا بندہ جو ہے نا وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا یہاں پر آپ کے سامنے میں اپنا لائیو اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ میرا لیول چیک ہسے تھے کہ میں نے چار لیول اوپن کر لی ہیں دیکھو یار میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں نا میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جوائن کیا اسی دین ہی جوائن کیا مجھے بھی اس کا پلان نہیں پتا تھا مجھے بھی اتنی زیادہ نالج نہیں تھا میں بھی دس بجے والی میٹنگ لیتا ہوں ساڑھے نو بجے والی لیتا ہوں پھر آپ کو یہاں پر سکھاتا بھی ہوں تو یار دیکھیں میں بھی تو انسان ہوں نا اگر میں اتنے کم وقت میں اتنی انکم کر سکتا ہوں اور یقین مانے آپ تو وہاں پہ چلو فورس میں کہتے ہیں کہ آپ کی سر بہت بڑی ٹیم تھی یہاں پہ صرف میری بائیس سے پچیس جوائننگ ہے بس ڈریکٹ اور وہ بھی میں نے یہ بیس پچیس دن کے اندر اندر لگائی ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی میں نے جو ہے نا اس میں سے بھی کام کرنے والے کم پرسن ہی ہیں سارے واقعی جو ہے نا بھی نیو لی ہیں ان کو سکھا رہا ہوں بگنرز ہیں تو ابھی بعد میں انکم آئے گی نا وہاں سے تو یہاں پر آپ چڑھ سکتے تھے کہ تنی چھوٹے لیول پر اور اتنی کم وقت میں تنی انکم کیسے کر سکتا ہوں تو اس کا راز یہ کہ میں یہاں پر آپ کو جو ہے نا تو اس کا ری ہے تو یہاں پر آپ لوگ میرے سلوٹ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اپنے چار سلوٹ اوپن کیا اور یہ کل میں نے اپنے رات کو جو ہے نا وہ سلوٹ اوپن کی ہے ٹھیک ہے bowling گی جو ہے نا وہ بنائی تو تھی لیکن میں نے ٹائم نے ملا سن کرنے کا تو یہ چالیس ڈالر والا میں نے جو ہے نا وہ اپنس لوڈ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لیول فور چالیس ڈائی چالیس ڈائی کا مطلب ہے کہ چالیس ڈالر اب یہاں پر آپ کے سامنے لائیو اس کو ملٹی بلائی کرتا ہوں تو چالیس ملٹی بلائی تین سو دس روپے ڈالر کا ریٹ ہے تو یہاں پر آپ چیک کریں تقریباً بارہ ہزار چار سو روپے صرف ایک لیول بارہ ہزار چار سو کا میں نے پرچیس کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہے پاور ٹھیک ہے آپ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ویڈرہ لوں پیسے نکلواؤں انجوائی لائف کروں لیکن نہیں پہلے اپنا کیونکہ ابھی سٹائٹنگ ہے انیشل سٹیپ ہے ابھی ٹائم لگے گا جب آپ نے اچھے سروٹ اوپن کر لیئے اب یہ بار بار آپ کو دس دس یہ اتنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بارہ بارہ ہزار آپ لوگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کی میں پاور دکھاتا ہوں اب یہ کچھ دن پہلے میں نے سروٹ اوپن کیا تھا بیس ڈولر والا ٹھیک ہے اب اس کا ہاف کر لو آپ لوگ بارہ ہزار کا ساڑھے چھے ہزار پر چھے ہزار پر بنتے ہیں چھے ہزار دوستو چار سو روپے یعنی کہ چھے ہزار سے میں نے یہ اپنا لیول اوپن کیا اور مجھے کتنے لوگوں سے انکم آئی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دو لوگوں سے یہ دیکھو سروٹ فیل ہو چکے ہیں یہاں سے مجھے بیس بیس ڈالر آئے ہیں یعنی کہ دو لوگوں سے میں نے بیس بیس ڈالر پر کمائے تو بیس اور بیس کتنے ہوئے چالیس چالیس ملٹیپلہ تین سو دس روپے کتنا بنا بارہ ہزار سو چار سو روپے یعنی کہ میں نے چھے ہزار لگا کے میں نے بارہ ہزار چار سو روپے کمائے ہیں یہ اس کی پاور ہے یعنی جو میں نے انویسمنٹ کی تھی وہ بھی ریٹرن ہو گئی ہے اور اس کے بعد چھے ہزار اس سے بھی پلاس کمائے ہیں اب اسی طرح سے جب میں چالیس والا میرے میمبر میں ساتھ ورکینز کریں گے اور اپنے لیول اپ گریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو وہاں سے مجھے ایک دم سے چالیس آئے گا ایک دم سے کتنا بارہ ہزار چار سو جب میں پانچ ملٹ کروں گا اسی ڈالر اسی ڈالر پاکستانی بیس بائیس پچیس ہزار پر بند ہیں اور ایک دم سے بیس پچیس ہزار پر جب آئے گا تو بھائی لیول ہوگا کے نہیں ہوگا اس لئے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سلوٹس کو انکریز کرو ویڈرہ کے ابھی مائٹ سے نکال دو کہ ویڈرہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ کو انکم جو ہے نا وہ یہ بار بار اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا صرف آپ نے ایک دفعہ اوپن کرنے ہیں انزامپل کے تھوڑ پر آپ کو ایزی لی سمجھاتا ہوں آپ نے کبھی ایزی پیس سے ہمیں اصل میں یوٹیوب سے کئی فل ویڈیو نہیں ملتی یعنی کہ مووی کے کلپس ملتے ہیں لیکن ہم نے مووی کو مکمل دیکھنا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو بیس تیس چالیس پچاس روپے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی مووی کر دیں اب وہ کرتا ہے کیا کہ وہ ہمیں مووی کر دیتا ہے یو ایس بی ڈرائیو میں ایس ڈی کارڈ میں یا ہمارے فون میں سینڈ کر دیتا ہے ہم مووی کروا کے گھر میں آگے اپنا انجوائیمنٹ کرتے ہیں اب اس بندے نے کیا کیا صرف ایک بار ہی مووی ڈاؤنور کی یہ اب جو آرہا ہے بیس روپے تیس روپے چالیس روپے پچائیں جا جو اس کا جو سین لگ رہا ہے وہ بیس کی بیچی جا رہا ہے تیس کی بیچی جا رہا ہے چاہے وہ پچاس کی اب دیکھو صرف اس نے ایم بی ایک دفعہ ہی جلائی ہے نا ایم بی صرف ایک دفعہ ہی لگائی ہے ایک دفعہ ہی ٹائم لگا کے اس نے اس کو ڈاؤنلوڈ کی اب وہ بیچی جا رہا ہے یعنی کہ اس کو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ لوگ ایک بار اوپن کر لیں گے تو لائف ٹائم آپ اس سے پیسہ جو ہے نا اٹھا سکتی ہو ابھی میرا لیول ٹو ہے یہ میں نے جو ہے نا وہ جب جوائن ہوا تو اس سے تھوڑے دن بعد میں نے اوپن کیا تو دس ڈالر پاکستانی رویز میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو ہے نا آپ کے سامنے صرف لائف ساری چیزیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کتنی بندی نو ہزار تین سو روپے ٹھیک ہے سوری دس کرنا تھا میں نے اوکے تقریبا اکتیس سو روپے بنتا ہے ٹھیک ہے اکتیس سو اب میں نے لگا کہ میں نے لیول دوسرا کھولا اور میرے ساتھ کتنے لوگوں نے اوپن کیا یعنی کہ میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں آٹھ لوگوں نے جو ہے نا وہ لیول اپگریڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو اکتیس سو کبھی اوپن نہ کرتا اور جو آرہ تھے کھاتی جاتا کھاتے جاتا تو دیکھو نا یہ کیا ہے آپ نے ساتھ اپنے دس ڈالر نکال لی ہے ایک جھٹکہ لگنا یقین کرو اکتیس سو روپے ایک جھٹکہ لگتا ہے اکتیس سو لگا گیا آپ کو گئی یار کاش میں نے لیول اوپن کیا ہوتا اب دیکھیں نا اگر یہ لیول اوپن کرتے ہیں تو جن لوگ گئے رہے ہیں کہ سر مجھے دس ڈالر یہاں مجھے پانچ ڈالر نون ورکنگ آئی ہے کام کے بغیر اب یہ کبھی بھی اپنا لیول اوپن نہ کرتے ان کو کبھی بھی پروفٹ آنا ہی نہیں تھا اب دیکھیں نا مثال طور اپنے بزار میں گئے ہیں اب بزار میں ایک دکان بند ہیں تو ظاہری بات آپ اس دکان کو چھوڑ کے آگے والی دکان پر جاؤ گے نا سیم ایسی چیز ہیں اب اسی طرح سے آپ لوگ نے اصل کیا گیا ہے اپنے سلوٹ کا شٹر کیا وہ بند تو جو ارننگ آنی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کا دروازہ بند کر کے وہ کسی اور کے دستک دیتی ہے یعنی یہ سال دور پر میں نمرا کو جا سکتی ہے سر فیان کو جا سکتی ہے سر رزوان کو جا سکتی ہے کسی بھی اپلائن کو کسی بھی گریڈ لیٹر کو جو ہے نا وہ جا سکتی ہے ریزن کیا انہوں نے اپنے لیول اوپن کی ہے اور مجھے وہ فولو کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے کہ جب آپ لوگ اپنے لیول اوپن نہیں کرو گے تو آپ کو نونورکی آنے کے چانسی دی کم ہے سیدھی سی بات ہیں اگر آپ لوگ دیکھو نا میں جس سے پوچھوں کہ بڑا پیسہ کمانا چاہتے ہو جی کمانا چاہتا ہوں ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا اچھا کام کیے بغیر کمانا چاہتے ہو سب ہاتھ کھڑا کریں گے اور جب میں کہوں گا کہ جی لگانا کوئی جادہ ہے سب ہاتھ نیچے کر لیں گے ریزن کیا ہے کہ وہ سونو شرما بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کچھ لائف میں کرنا چاہتے ہیں تو کیا دے سکتے ہو لگا کیا سکتے ہو ہو go گا کیا سکتے ہو ہو گا باس اس طرحsorry ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہو جو اس طرح دی میڈر کلاس لوگ کہہتے ہیں ہمارے اور پاس کچھ ہے ہی نہیں ہم تو غریب ہو گئے ہم تو لوٹے ہو گئے تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ زندگی آپ کو وہ بہتی ہے جو آپ نے زندگی دیا ہوتا ہے اسی طریقے سسے جب آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہو تو وہ بدلے میں آپ کو ریسپیکٹ ہی دیتا ہے جب آپ بدلے میں اس کو گالیاں دیتے تو وہ بدلے میں گالیاں ہی دیتے ہیں سیم اس لطرقے سے آہ لائف آپ لات کر مرد اللہ ریٹن ملتا ہے یہ ہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ انکم کر رہے ہیں اور تم وقت میں اس لیول پر آ چکی ہیں تو ہے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی جو ہے ابھی دیکھ رہے ہوں کہ یار ہوگا گے نہیں ہوگا یار میرے پیسے زیادہ جائے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہاں بھی آپ کا پیسہ بالکل سیف ہے دیکھیں یہ چیز کی شورٹی میں دیتا ہوں ٹینشن لینے والی بات نہیں آپ کا کوئی لوس نہیں ہوگا کوئی اس کا جو ہے نا وہ ایشی نہیں ہوگا اب کافی سارے میمبر کا یہ بھی کوششن ہوتا کہ سر یہ سلوڈ اوپن کیسے ہوں گے میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہیں دو چیزیں بتا دوں جو بندہ اپنے افورڈ کر سکتا ہے نا یعنی کہ اس کے پاس پیسی ہے یعنی کہ ٹھیک اس نے سیونگ کی ہوئی ہے یا وہ اچھی فیملی سے تھوڑا سا بلونگ کرتا ہے بہتر فیملی ہے یعنی کہ میڈر سے تھوڑی صحیح ہے اپ ہے تو وہ جو ہے نا وہ اپنی جیب سے لگا کے اس کے ڈالر خریدے کے اپنے لیول کھول سکتا ہے اپنے اپلین سے رابطہ کر لے وہ اس کو بتا دے گا کہ بھائی اس طریقے سے جو اپنے لیول اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا اپشن یہ ہے کہ جو بندے کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو پیسی نہیں ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس سمپل راستہ یہ کہ وہ کریں محنت اور کروائیں جوائننگز ٹھیک ہے جوائننگز پر آنے بعد ان آگے اپنی ٹیم سے بھی کام لیں اپنے ٹیم کو میٹیشن ٹرین کریں وہ بھی کام کریں گے آپ بھی کام کرو ان سے جو پروفٹ آئے گا ان کے اپنے بھی لیول اوپن کریں سب سے پہلے پھر اپنی ٹیم کے اوپن کر آئے ہیں اس طرح آپ کو انکم آنا شروع جگی یعنی کہ جو آپ ارننگ کرو کہ اس کو کرو جمع ٹھیک ہے اس کو کرو سیونگ سیو کرنے کے بعد اس کو اپنا سلوٹ اوپن کر لو سمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کہہ دیکھو میں بھی میں نے بھی بڑا خرچہ کی ہے ٹھیک ہے خرچہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنا جو ہے نا وہ ارننگ کتنی کر لیا آپ کو فورٹی تھاؤزن سے پلس بتا دیئے ایک اس کے زیادہ ہی منتی لیکن یہ اندازہ کے مطابق بتا ہے اب یہاں پر اس کو چلو ملٹیپلائی کرتے کتنی میرا خرچہ ہو چکے ابھی پانچ کو بعد میں لیتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں دس دس بیس تیس ہو گئے تیس اور چالیس ستر ہو گئے ستر اور پانچ پچھتر ڈالر میری جو ہے نا وہ انویسمنٹ ہو چکی ابھی تک ٹھیک ہے پچھتر ڈالر ملٹیپلائی تین سو دس یعنی کہ تیس ہزار دو سو پچاس روپے میں نے کمال ہی ہے اور اس میں سے جو اینا وہ مائنس کریں چالیس ہزار میں میں نے ان کی ہے یعنی کہ سولہ ہزار سات سو پچاس روپے پھر بھی مجھے بچ گئے ہیں ٹھیک ہیں یعنی تیس ہزار میں نے کچھ لگایا ہے اور اس میں سے میں نے تقریبا سترہ ہزار میں نے ان کی ہیں تو یہ آپ لوگ بتا دیں کہ میں اگر نہ لگا تھا تو مجھے کبھی اتنی پروفٹ آنا تھا مجھے نہیں آنا تھا یہی سمپل سی چیز ہے اور یہی آپ کی ارننگ کا بہترین ذریعہ ہیں تو یہ کہ میں نے پہلے ہی بہت خرچہ کر چکا تھا میرا فارسیج میں بھی کافی تین چار لاکھ اکاؤنٹ تھا میری ارننگ بھی وہاں پہ ٹوائل ٹوائل لاکھ سے پلس یعنی کہ مہارہ لاکھ سے پلس تھی ارننگ ٹیم میری ایک ہزار سے پلس تھی تو اگر میں نیچے زیرو سے ہوگی آگے بڑھ رہا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں بڑھ رہے ہو آپ کسی سے کم ہو چلو میرے سی سبق سیکھ لو کہ اگر میں زیرو سے ہوگے پھر دوبارہ آپ کے لیول پہ آگے اب اس لیول پہ آ چکا ہوں تو آپ بھی بھائی محنت کرو ٹھیک ہے یہ جو ماشاءاللہ لیڈرز کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کسی نے دس ہزار کمالیاں کسی نے بیس ہزار کمالیاں کسی نے پندرہ کمالیاں کسی نے آٹھ ہزار کمالیاں صرف بیس دن کے اندر تو یہ بھی تو انسان ہے تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے سو جو ارننگ کر رہے ہو جمع کرو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں دیکھو اگر آپ لوگ مجھے فولو کرتے ہیں دیکھو وڈرہ لینا ہے نا آپ لوگ کیا کرو بیس بیس تک سلوڑ اپن کرو پانچ والا کھلا ہوا ہے دس والا کھولو بیس والا کھولو اس کے بعد ایک اچھا سا وڈرہ لے لو یعنی کہ زیادہ نہیں تو تین چار ہزار کا وڈرہ لے لو سمپل سی چیز ہے تین چار ہزار کا وڈرہ لو سمپل دس ڈالر کا لے لو انا فہتنا کافی ہے اپنے گھر والوں کو شور سی پارٹی دے دو اس میں سے کچھ صدقہ کر دو اور اپنے والدین کو بھی اپنے سیٹسفائے کرو ان کو بھی تھوڑے سے دو کہ ہاں یہ میں نے کمائی ہے کچھ آپ اپنے پاس رکھ لو سمپل اس کے بعد پھر کھولو چالیس والا پھر کھولو پچاس والا پھر پچاس کے بعد آپ لوگ وڈرہ لو چھوٹ تھوڑا بڑا لے لو ٹھیک ہے زیادہ تو تقریباً چھ سات ہزار کا آٹھ ہزار کا لے لو جب اچھی لیول کی ورکن کو نہیں شروع ہے پھر جب پانچ میں لیول کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ دو تین کھول لو پھر اس کے بعد اس طرح آشتہ سا کرتے کرتے ہیں آپ اپنا پھر وڈرہ لیتے رہنا پانچ کے بعد آپ کیا تھوڑا سا آپ زیادہ بھی وڈرہ لینا شروع کر دو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یعنی کہ آشتہ آپ نے آپ کو انکریز کریں یعنی کہ تھوڑے یعنی کہ دس ڈالر نہیں ہوئی نا پانچ رکھو پانچ نہیں کہا لو بیس ہوئی ہے اس میں سے دس رکھ لو پندرہ لکھو جتنا آپ اگر زیادہ کام یا بننا چاہتے ہو جلدی تو پھر کم خرچوں زیادہ سیو کرو میں نے بھی اس طرح رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے نا وہ آج کی چیزیں کیونکہ جو ہے نا مارکٹنگ بلین کس طرح کام کرتا ہے اور کتنا کتنا پروفٹ دیتا ہے یہ تو صبح سر ارسلان نے آپ کو بتا دی ہے وہ بتانے ہی ضرورت نہیں کیونکہ بار بار ریپیٹڈ جو ہیں وہ نہیں ڈبل مائنڈڈ بندہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ چیز ہے تو جس کو سمجھ آگی ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے جلدی سے صرف بارہ لوگ یہ آ رہا ہیں ڈیس کر رہے ہیں باقی آئی تنگ سو رہے ہیں جب بھی میں آتا ہوں اتنے ہی لوگ ہیں ڈیس کرتے ہیں ہی بارہ لوگ تیرا لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اب وہ لوگ ہیں ڈیس کریں جو کہتے ہیں کہ سر ہم جی جی جنہوں نے صبح سیش نہیں لیا وہ بتا دے آپ وہ ریکارڈنگ میں ریکارڈنگ سینڈ کر دے تو آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اچھا چلیں جس کو سمجھ آگی اپنا ہاتھ کھڑا کر دے بلکہ سمجھ تو آگی ہے اب جو کہتا کہ سر میں سلوڈ اوپن کروں گا اور ویڈرہ پر کم فوکس کروں گا جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کرے وہ کہتا کہ جی سر میں اب انشاءاللہ کامیاب ہو کے دکھاؤں گا اور کم وقت میں میں زیادہ انکم کروں گا ٹھیک ہے صرف دس لوگ بارہ آپ دیکھو سلوڈ اوپن سلوڈ کی باری یہی تو بڑے ڈھیلے ہو اب دوبارہ دوبارہ سے اپنا ہائنڈس کرو جو کہتے سر ہم انشاءاللہ انویسٹر میں نے تم لوگوں اس دن میں سیشن دیا تھا ہمیشہ انویسٹر بنو بزنس من بنو ٹھیک ہے وہ کنجوس نہ بنو ایمپلائی نہیں بننا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس بی ایموڈل تم لوگوں میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ زیادہ انویسٹر کرنے والا جلدی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور انویسٹر بھی وہاں پہ کرو جہاں پر میم نمرا کہتی کہ آپ کو ریٹن ملیں تو وہ چیز ہے جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں سر ہم سلوڈ پہ اور فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ویڈرہ بھی لیں گے لیکن جب ہم ایک اچھے لیول بھی ماشاءاللہ بہت اچھ خوشی ہوئی ہے بہت بہت چلدی سے آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کی یہی لیول چاہیے مجھے آپ لوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے یہ نہ سننے کو ملے مجھے ویڈرہ نہیں دے رہے دیکھو پیسے نکلتی ہیں ٹینشن نہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں ابھی سر ریزوان نے جو ہے نا وہ لیے ابھی آپ کو گروپ میں بھی مل جائے گی ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو تو بس یہ آج کا سیشن یہی تھا ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو باقی امیر کہتا ہوں آپ کو سیشن اچھا لگا ہوگا باقی دیکھو بڑے سروڈ کا بڑا جادو ہے کیونکہ دیکھیں نا اب ساتھوں بڑا ایک ڈیڑی ہے آپ بزار میں یہ ہو ایک ڈیڑی پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک سیپ بڑا ہوا ہے اور ایک بھی کافی سارے بڑے تو آپ سیمپل اس کی پاس جاؤ گے جس کے پاس زیادہ ہیں تو آپ کی آئی ڈی کی پاور اس طریقے سے بنتی ہے کہ جب آپ کے پاس اور اس کا ایک بینیفیٹ دیکھو آپ کو تین بینیفیٹ ہے ایک تو یہ کہ آپ زیادہ انکم کرنا شروع کم وقت میں آپ کو ایک دن کی پانچ ہزار بھی ہو سکتے ہیں دیس ہزار بھی دوسرا اگر آپ کا کوئی کلائنٹ بڑا انویسمنٹ ہے جس طرح کہ سر سفیان نے ایک بار چھ سات ہزار کے دس ہزار سے جوائننگ کروائی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے جو ہے نا وہ ہوگا دیکھو نا مسائلت آپ کا کاؤنٹی سولہ سو والا ہے اٹھانہ سو والا ہے تو اگر کوئی کلائنٹ آگے دس ہزار والا تو کہاں سے لاؤ گئے جلدی پیسے یہ وہ کہتا ہے میں نے بڑے لیول سے آنا ہے تو آپ اپنے اپلائن سے مانگو گے اگر اپلائن کے واس اس وقت نہیں ہے تو کیا کروگی آپ اس وقت مجھے بتاؤں پھر وہ کیا کرے گا بندہ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جوائن ہو جائے گا وہ کہے گا یار اس کا خود ہی نہیں اوپن ہے تو میں اس کو کیا کروں تو اس لئے زیادہ سروڑ یہ کہ اوپن کرو اگر کوئی بڑا کلائنٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ بڑے آپ اپنے سٹور کو اس لیول پر بناو کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ایک لاکھ سے آنا آپ کو جی بسم اللہ سر آجو آجو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے تو باقی ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں